السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں دیکھیں فرنڈز آج میری کیٹس کیا کر رہی ہیں کس چیز سے کھیل رہی ہیں اصل میں رات میں بھائی انرجی سیور خراب ہو گیا تھا تو رات میں بھائی نے اس کو چینج کیا تو باکس کو پھینکنے کا یاد ہی نہیں رہا تو ابھی میں صبح میں ممی نے بولا چلو یہ نا ان کو اپنی مائلو اور بلو کو دے کے دیکھتے ہیں یہ لوگ کھیلتے ہیں اس کے ساتھ کے نہیں تو جیسی ان کو دیا ہے تو یہ آپ چیک کریں مائلو کے کارنام میں حرکتیں کہ اس کے اندر اپنے دونوں پاؤنگ باکس کے اندر گسا لیے اب اتنا چھوٹا سا باکس ہے مائلو جانے اس کو بہت زیادہ شوق ہے باکس کے ساتھ کھیلنے کا چھوٹے چھوٹے باکسز ہوں یا پھر کوئی بڑے باکسز ہوتے ہیں پیکنگ کے ان کے اندر وہ جو بڑے باکسز اور ان کے تو اندر ہی گس جاتی ہے اور یہ جو چھوٹا باکس ہے اس کو اس نے بال بنا کے کھیل رہی ہے جیسے ہاکی نہیں کھیلتے ہیں یو یو کر کے ہاتھ سے مارتے ہیں تو اس ایسے ہاکی کی طرح کھیل رہی ہے اب کھیل کھیل کے اس کو اتنی کچھی چیہ آ رہی ہے کہ اس کو پکڑ کے اس نے دبا لیا ہے اور بیچ میں کاٹنا بھی شروع کر دیتی ہے پکڑ کے دبائی جا رہی ہے لیکن بلو جو ہے وہ کھیلتا ہے مگر نارمل سا کھیلتا ہے بہت زیادہ نہیں کھیلتا بلو جو ہے وہ انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ میڈم مائلو جو ہے وہ کب کھیل کے فارغ ہوں گی تو پھر میں کھیلوں گا تو اسی لئے اب مائلو کی باری ہے کھیلنے کی اب بلو کے پاس آگیا ہے باکس تو اب بلو کھیلنے لگا ہے بیسے یہ دونوں لڑتے نہیں ہیں بلکل بھی نا آرام سے کھیلتے ہیں اگر مائلو پہلے کھیل رہی ہے تو بلو بیٹھ کے دیکھتا رہے گا اس کو آرام سے کہ یہ کیا کر رہی ہے کس طرح سے کھیل رہی ہے اب مائلو نے چھوڑ دیا ہے تو اب بلو جو ہے یہ دیکھیں بلو کا اتنا بڑا مو ہے اور جو ہے وہ اتنا چھوٹے سے باکس کے اندر بس گھسنے کی کوشش کر رہا ہے کسی طرح میں گھس جاؤں اس کو بونگے کو یہی نہیں پتا کہ اتنا چھوٹے سے باکس میں تو اس کا مو بھی پورا نہیں آرہا ہے اب وہ اس کو چواہ چواہ کے وہ کاٹ رہا ہے کہ شاید کاٹنے کے بعد میں اس میں گھس سکوں اور مائلو میڈم کو آپ دیکھیں کس طرح سے آرام سے بیٹھ کے اس کو دیکھ رہی ہے بلو نے بھی کیک ماری اس کی طرف کہ کھیل لو تم بھی میرے ساتھ ساتھ جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز وہ چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا کریں اب یہ دیکھیں پہلے تو یہ کھیل رہا تھا بلو اور مائلو دونوں آپس میں پلے کر رہے تھے تو ابھی یہ زیادہ دن کا ٹائم ہو گیا اس وقت تو فجر کا ٹائم ہو رہا تھا تو ابھی یہ بلو یہاں پہ آکے بیٹھ گیا کھڑکی کے اندر اپنی فیوریٹ پلیس پہ بیٹھ گیا اور اب اوپر کبوتر اور چڑیاں اور پرندے وغیرہ اوپر گھوم رہے ہوتے ہیں تو بس یہ ان کو دیکھتا رہتا ہے اور انجوائے کرتا رہتا ہے تھوڑا سا اور یہ اس نے پوری ایک اپنی جگہ بنائی ہوئی ہے آرام سے اندر گھستا ہے اور بیٹھ جاتا ہے ہمارا یہ جو روم ہے جس کی یہ کھڑکی ہے تو یہاں پہ ہمارا اے سی لگاوئے تو جب ہم اے سی چلاتے ہیں تو یہ ونڈوز ہم لوگ بند کر دیتے ہیں تو ابھی اے سی بند ہو گیا تھا تو اسی لئے اب یہ ونڈوز کھولی ہیں تو یہ بلو کو موقع مل گے اندر گھس کے بیٹھ گیا میں باہر سے شاپنگ کر کے آئی ہوں تو اپنا بکرائیت کے لیے ڈریس خرید کے لائی ہوں میں تو یہ دیکھیں میری دونوں کیٹس آ گئی ہیں فوراں سے اور نہ یہاں پہ ڈریس کے ساتھ نہ لگی ہوئی ہیں میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں کہ کون سا ڈریس میں لائی ہوں اس کا کلر کیسا ہے اور آپ لوگ پلیس کومنٹ میں بتائیے کہ یہ کیسا ڈریس لگا آپ لوگوں کو مائلو بتاؤ مجھے کیسا ڈریس ہے اس کو دنیچی جانے کی پڑی ہوئی ہے یہ جی ٹراؤزر ہے وائٹ کلر کا اس کا اور ساتھ میں یہ والا ڈوبتہ ہے یہ ڈوبتہ ہے یہ ڈوبتہ ہے اس کا ساتھ میں اور ایک منٹ میں شلٹ بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کی شلٹ ہے جب بھی ہم لوگ باہر سے آتے ہیں کچھ شاپنگ وغیرہ کر کے آج تو خالی میں ڈریس ہی لے کے آئی تھی اور تو کوئی شاپنگ کرنی نہیں تھی تو جب بھی کچھ بھی لے کے آتے ہیں تو میری جو دونوں کیٹس ہیں مائلو اور بلو دونوں آ جاتے ہیں آ کے دیکھیں گے شاپر کے اندر گھسیں گے اب مائلو کو آپ چیک کریں گے یہ شاپر کے اندر گھسنے کی کوشش کرتی ہے ویسے اس کو تو بہت ہی شوق ہے لڑکی جوئی اس کو اپنے ڈریسز کا اور اب ایک بر کیا وہ تھا بھائی لے کے آیا جوتے لے کے آیا تو وہ شوز کے باکس کے اندر گھس کے آرام سے بیٹھی ہوئی تھی تو ان دونوں کا ایڈز کو بہت شوق ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کچھ باہر سے لے کے آئے کہ یہ کیا لے کر آئے ہیں کیا چیزیں چیک کرتے ہیں سب چیزیں اوکے فرینڈز آئی ہوپ آج کی ویڈیو اپنوں کو کافی اچھی لگی ہوگی اب انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اور اب دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اور میری کیٹس کو دیکھ کے پلیز ماشاءاللہ ضرور بول دیا کریں ٹیک کیئر اور اللہ حافظ